پاکستان کی تاریخی فتح دنیا بھر کے سکھوں کے دل جیت لیے عمران خان نے کرتار کو رہداری کا سنگے بنیاد رکھ دیا بھارت کو ایک بار پھر دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی دعور کہا بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے پاکستان کے تمام ادارے ایک پیچ پر ہیں اب پیچھے نہیں آگے بڑھنے کا وقت ہے دونوں ملک ارادہ کریں تو مسئلہ کشمیر بھی حل ہو جائے گا آرمی چیف کی جانب سے بڑے پن کا مظاہرہ جنرل کمر جعبید باجوہ نے کرتار پر رہداری تقریب میں تمام شرکہ سے بلا تفریق مسحفہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف گفور کا ٹویٹ آرمی چیف کہتے ہیں ام کی جانب بڑھتے قدم کو پروپرگنڈے کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے رہداریاں اور دربازے ام پسندوں کے لیے ہیں سرحدوں پر بارڈ اور بارڈر غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کے لیے خود مختار ریاست کا اقدام ہوتا ہے کرتار پر رہداری کے سنگے بنیاد کی تقریب پر بھی بھارتی میڈیا کی حرزت سرائی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ہاتھ ملانے پر پاکستان گردوارہ ایسوسییشن کے جنرل سیکیٹری گوپال چاولہ کو نشانے پر اکھ لیا گوپال چاولہ کا بھی بھارتی میڈیا کو مو توڑ جواب نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان کے آرمی چیف ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے جب بھی موقع ملا وہ جنرل کمر جاوید باجوا سے ہاتھ ملائیں گے بھارت میں کسی کے سر کو درد بھی ہو تو الزام آئی ایس آئی پر دھر دیا جاتا ہے پاکستان اور بھارت مذاکرات سے مسائل حل کر سکتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں ضروری ہیں بھارتی صاحبیوں کے اعزاز میں شاہیے سے خطاب ادھر بھارتی وزیر ہر سمرت کوربادل کا کہنا ہے کہ کروڑوں مریدوں کی مانگ پوری ہو گئی ہر سمرت کوربادل افتدائی تقریب میں خطاب کے دوران آپ دیدہ ہو گئن پی ٹی آئی حکومت کے سو روز مکمل کپتان کی اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ آج اہم بیٹھر حکومت کا گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درجہ دینے کا فیصلہ اصولی منظوری وفاقی کابینہ دے گی پاک افکان سرحد پر بار اور لائٹنگ کے اگلے مرحلی کی منظوری بھی کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل چیف جسٹس میاں ساکب نصار کا دورہ برطانیہ مکمل لنڈن سے وطن واپسی ائرپورٹ پر قائم مقام ہائی کمیشنر محمد ایوب نے الویدہ کیا امریکہ اور یورپ میں بھی ڈیم کے فنڈ ریزنگ کریں گے صحافی کے سوال پر چیف جسٹس کا جوان وزیراعہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا سیالکوٹ کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ صفائی کے انتظامات، امن و امان اور ٹرافک کی صورتحال پر عدم اعتمنان کا اظہار وزیراعظم کے دورے کے دوران، صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن اور آلہ افسران کے ساتھ ناروہ سلوک کا بھی نوٹس لے لیا پرائز سے غفلت برتنے پر ڈیپری کمیشنر اور ڈی پی اکو عہدوں سے ہٹانے کا حکم، ایس ایس پی آمر عبداللہ کو ڈی پی او سیالکوٹ تاجنات کر دیا گیا یونیسکو نے کیلاش قبیلے کی ثقافت کو عالمی ورثہ قرار دے دیا یونیسکو نے کیلاش قبیلے کی سوری جا کے ایک ثقافت کو ثقافت کے عالمی ورثے میں ڈال دیا وطن عزیز کا دفعہ، ناقابل تسخیر، زمین ہو یا سمندر، دشمن پر دھاگ بٹھا دی پاکستان نے دفاع میدان میں دشمن کی عبداللہ کو کامیابی سے نشانہ بنانے کے لیے جدید ڈیپس چارج تیار کر لی ڈیپس چارج سمندر میں عبداللہ کو ٹریس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے ٹینک تباہ کرنے کے لیے بھی جدید ہتیار آئی ڈی آز دو ہزار اٹھارہ میں نمائش کے لیے پیش امریکی سانٹ نے سعودی اتحاد کی فوجی امداد میں کمی کی منظوری دیتی فوجی امداد کم کرنے کے حق میں 63 مخالفت میں 37 ووٹ پڑے امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ یمن جنگ سے باہر رہتا تو لڑائی کبھی ختم نہ ہوتی بیونس آرس میں جی ٹوئنٹی اجلاس کے خلاف شہر میں ہزاروں افراد کا احتجاج مظاہرین نے جی ٹوئنٹی لیڈرز کے خلاف ناروں پر مبنی قطبے اٹھا رکھے تھے مظاہرین سے نمٹنے کے لیے پولس کے اضافی دستے شہر کی سڑکوں پر تاجینات جی ٹوئنٹی کا اجلاس جمعہ سے شروع ہو رہا ہے ادھر سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نیجی جی ٹوئنٹی میں شرکت کے لیے ارجنٹینا پہنچ گئے امریکی ریاست انڈیانا کے ایک گھر میں آتش ردگی دو بچوں سمیچ ہے افراد ہلاک آتش ردگی کا واقعہ لوگن سپورٹ کے قصبے میں پیش آیا ریسکیو اور فائر برگیٹ کے عملے نے دو افراد کو زندہ بچا لیا آسٹریلیا کی ریاست کونز لینڈ کے جنگلات میں آگ لگ گئی ہزاروں افراد کو انخلاق کی ہدایت متاثرہ علاقوں کے تعلیمی ادارے بند جنگلات میں آگ ایک سو چالیس مقامات پر لگی ہے اپنی چالوں سے سب کو مات دینے والا عالمی شاتر نورویگ کے میگنس کالیسن چوتھی بار شترنج کے عالمی چیمپین بن گئے میگنس کالیسن نے اپنے امریکی حریف کرونا کو تری ٹائے بریکر میں شکست تھی میگنس کو چھ لاکھ چھبیس ہزار ڈالر انعام بھی ملا آپشاروں جھرنوں گھنے جنگلات اور بلندوں بالا پہاڑوں کی سرزمین لوئر دی جہاں لکڑی سے بنی مساجد میں خوبصورت نقش و نگار دیکھنے والوں کو میں سکور کر دیتے ہیں فن کو حکومتی سرپرستی نہ ملی تو محس قصوں کہانیوں تک ہی محدود ہو جائے گا اور ہالی ووڈ کی نئے فلم اڈاگز وے ہون کا نیا ٹریلر جا رہی ہے یہ فلم چار سو میل کا سفر تہہ کر کے مالک کے گھر پہنچنے والے ایک کتے کے گرد گھومتی ہے فلم ڈیارہ جنوری کو ریلیز ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارر اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکرا بخارے بریٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے پاکستان کے تمام ادارے ایک پیچ پر ہیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان بھارت سے دوستانہ اور مضبوط تعلقات کا خواہا ہے دونوں اطراف ارادے والی قیادت ہو تو مسئلہ کشمیر بھی حل کیا جا سکتا ہے ہم ایک قدم آگے اور دو پیچھے چلے جاتے ہیں مزید تفصیلات دیکھیں گے اس ریپورٹ میں یہ نہ ہو کہ ہمیں صدو کی انتظار کرنی پڑے کہ جب وہ وزیراعظم بنے گا تد دوستی ہوگی پاکستان اور ہندوستان کی کرتار پر رہداری کا سنگی بنیاد رکھ دیا گیا وزیراعظم عمران خان نے تقریب میں موجود مہمانوں کے ہمراہ سنگی بنیاد کا افتتاح کیا افتتاحی تقریب سے وزیراعظم عمران خان نے خطاب میں بھارت کو ایک بار پھر دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی دعوت دی ہندوستان ایک قدم آگے بڑھائے گا ہم دو قدم ہندوستان کے آگے بڑھائیں گے دوستی میں ہم آگے تب تک نہیں بڑھیں گے جب تک یہ جو زنجیر ماضی کی زنجیر نے ہمیں جب تک وہ توڑیں گے نہیں ہم اسی طرح پھسے رہیں گے یہی نہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے پاکستان کے تمام ادارے ایک پیچ پر ہیں تمام شکوک و شبہات ختم ہو جانے چاہیے میں جب بھی ہندوستان جاتا تھا کانفرنسز پہ جاتا تھا مجھے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہاں جی آپ پاکستان کے پولٹیشنز ڈیموکرائٹک لیڈرشپ ایک طرف ہیں لیکن فوج دوستی نہیں ہونے دے گی میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میں پرائم منسٹر ہماری پارٹی ہماری باقی پولٹیکل پارٹیز ہماری فوج ہمارے سارے ادارے ایک پیچ پر کھڑے ہیں وزیراعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ دونوں طرف ارادے والی قیادت یہ مسئلہ حل کر سکتی ہے وزیراعظم نے جرمنی کی مثالیں بھی دیں صرف دو ارادے والی لیڈرشپ چاہیے بورڈر کے دونوں طرف جو ارادہ کر لیں کہ ہم مسئلہ حل کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ماضی میں دونوں اطراف سے غلطیاں ہوئیں ماضی سیکھنے کے لیے ہوتا ہے رہنے کے لیے نہیں ہم ایک قدم آگے اور دو پیچھے چلے جاتے ہیں